نمشکار میں ہوں پوانتیاگی گجرات کے مکھے منتری ویجے روپانی نے استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنا استیفہ راجپال آچارے دیورت کو سوپ دیا اس کے بعد نیا مکھے منتری کون اور یہ مکھے منتری کو ہٹانے کی وجہ کیا اس پر چرچہ ہو رہی ہے تو لیکن آپ کو بتائیں اس چرچاؤں کو ویرام لگاتے ہوئے جو وہاں کے بی جے پی کی طرف سے پربھاری ہیں بھپندر یادو جو کی کیندریہ منتری بھی ہیں اور وہ گجرات کے پربھاری ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سامان پرکریہ ہے کیونکہ ویجے روپانی پچھلے پانچ سال سے مکھے منتری تھے اور ان کی آئیو عدی کوچولی تھی ان کی طبیت خراب رہتی تھی جب سے دس سال پہلے ان کے بیٹے کا ندھن ہوا اس کے بعد سے تو وہ راجنیتی چھوڑنا چاہتے تھے لیکن ان کا نیتت تو کشل رہا لیکن اب جب چناؤ آنے والے ہیں اور اس چناؤ میں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی ایک بڑھیا کشل نیتت تو چاہیے اس لیے یہ بدلاؤ ایک پرکریہ ہے اور جس کے تحت اب نیا مکھے منتری چننے کے لیے ودایق دل کی نیتا کی میٹنگ ہوگی جس کے لیے امیش شاہ وہاں پہنچنے والے ہیں اور آپ کو بتائیں ان کے علاوہ دو کیندریہ منتری جس میں منسک منڈاویا جو کی سواست منتری ہیں اسی طرح پرسطم رپالا جو کی کیندریہ پشپالن منتری ہیں گووردن بھائی ان کا بھی نام چل رہا ہے اور آپ کو بتائیں نتن پٹیل جو کی اپ مکھے منتری ہیں اس سمیں ان کا بھی نام چل رہا ہے اور ایک نام ہے سی آر پاٹل جو کی بھاجپا کے پردیش کے عدیقش ہیں ان ناموں پر لے کر ایک چرچہ ہے کہ یہ کچھ وہ چہرے ہو سکتے ہیں جو اگلے مکھے منتری بنائے جا سکتے ہیں لیکن جو ہمارے سوتر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پربل جو مانا جا رہا ہے کہ کن کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہے وہ ہے منسک منڈاویا کیونکہ منسک منڈاویا یہ پاٹیدار سماج سے آتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کانگریس نے یہ پاٹیدار سماج کو ایک طرف کر کے اور ایک نقلی فرجی آندولن آرکشن کے نام پر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی اور اس آندولن کی یوں تو ہوا نکل گئی چناؤ میں اور ابھی حال ہی میں گجرات کے جو نقر نگام کے چناؤ ہوئے ہیں اس نگر نگم کے چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بھاری بہومت سے جیت حاصل کی ہے ایک بار پھر گجرات کی جنتہ نے یہ جتا دیا اور بتا دیا کہ آج بھی ان کو بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی جی کے نیتت تمہیں وشواس ہے اور اس لیے گجرات میں کسی دوسری پارٹی کی دال گلنے والی نہیں ہے جیسے عام آدمی پارٹی اربین کیجریوال پچھلے دنوں وہاں گئے تھے مٹنگ کرنے کے لیے اور آپ کو بتائیں آنندی بین پٹیل جو ہے جب ان کو چینج کر دیا گیا اور ان کو راجپال بنایا گیا تھا اتر پردیش کا یہ اس سمیں بھی کیجریوال کہہ رہے تھے کہ صاحب ہماری وجہ سے ان کو ہٹا دیا آج بھی ان کا یہی بیان ہے ہماری وجہ سے ہٹا دیا بھارتی جنتہ پارٹی وہ پارٹی ہے جس میں آگے پیچھے کا گناہ بھاگ دیکھا جاتا ہے اور آپ کو بتائیں یدی کوئی ویکتی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سواست ٹھیک نہیں ہے تو پارٹی میں ان کے لیے انیک پد دائتو ہیں جمعہ داریاں پہلے سے ہیں جیسے ہم نے دیکھا آنندی بین پٹیل کو جیسے ہٹایا گیا ان کو راجپال بنا دیا گیا تھا اتر پردیش کا اور ٹھیک اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے وجہ روپانی کے لیے بھی کسی راج کی جمعہ داری یا کہیں اور بڑی جمعہ داری ان کو پارٹی کی دی جا سکتی ہے سنگٹن میں بھی یہ سنگٹن کا اپنا کام ہے لیکن آپ کو بتائیں دس مہینے پہلے لگ بگ گجرات کا چناؤ کرانے کی جو قوایت شروع کی گئی ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہر پارٹی کی اپنی ایک strategy ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کب کیسے کس کو چناؤ میں جیت حاصل کرنے کے لیے ہم پریوک کر سکتے ہیں اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی بہت ساری پارٹیاں آپ دیکھیں گے جب چناؤ آئے گا اس کے دو تین مہینے پہلے active ہوں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بہت سمیسے اور کبھی کبھی ہمیشہ کی آپ نے میٹنگ سنی ایک پریس کونفینس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا پورے سال بینا رکے وہ action mode میں ہی رہتا ہے یعنی آج ایک چناؤ ختم ہوا پھر اگلا کہاں ہے اس کی تیاری میں جڑتا ہے اور اس لیے اتر پردیش کا چناؤ ہے گوہ کا چناؤ ہے اترہ کھنڈ کا چناؤ ہے پنجاب میں چناؤ ہے اور اسی سمیں گجرات کا چناؤ بھی کرانا یہ ایک مند میں بچار آیا ہے کیونکہ ابھی گجرات کے چناؤ میں سمیں ہے لیکن پارٹی چاہتی ہے کہ ایک ہی سمیں میں محول میں اور یہ چناؤ ہو جائے لیکن آپ کو بتائیں جو بھپندر یادو ہیں انہوں نے کارن بتا دیا کہ بھئی ایک مکھے منتری بنے ہوئے پانچ سال ہو گیا ان کو ترم میں چناؤ کے بعد ہی چل رہا تھا کہ کوئی نیا چہرہ آئے گا اب عمر زیادہ ہے سواست ٹھیک نہیں ہے اور اس لیے خود ہٹنے کی اچھا پرکٹ کی تھی اور جو کی آپ کو بتائیں میڈیا میں انہوں نے ویجے روپانی نے باقاعدہ بیان بھی دیا ہے کہ مجھے پارٹی نے مکھے منتری پت کی جو امیداری دی تھی اس کے لیے میں بہت آبھاری ہوں کہ میرے نیتت میں یہاں یہ سب کام ہوا اور پردھان منتری جی نے مجھے کافی سہیوب دیا ہم نے دیکھا انہی روپانی کے نیتت میں جو عام آدمی پارٹی آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہٹائے گئے یہ ویجے روپانی کے نیتت میں ہی نکر نکائے کے چناؤ سارے گجرات میں ہوئے ہیں اور اس میں بھاری جیت حاصل بھارتی جنتہ پارٹی نے کی ہے اسی سے یہ جتاتا اور بتاتا ہے کہ بی جے پی کا کارکرتہ بی جے پی کی سرکار ویجے روپانی کی سرکار اس سے لوگ سنتوشت ہیں اور نگر نکائے میں بھی جیت حاصل کرنا یہ بتاتا ہے کہ لوگ وہاں چھوٹے اسطر پر بھی نالی خرنجے ساپ سفائی کو لے کر بھی سنتوشت ہیں اور کرونا کا کال ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بھلے ہی اس کو لے کر ہائی کورٹ میں کچھ لوگوں نے اپلیکیشن ڈالی ہو کچھ بھی بیان باجی ہوئی ہو بیان باجی اور کورٹ کے آدیش اس کے اوپر اگر ہم چلنے لگے تو پھر تو ڈلی میں ہم کہیں گے کہ صاحب وہاں تو کسی نے کوئی ٹپنی اس طرح کی ہمیشہ ہوئی ہے پنجاب کو لے کر ہوئی ہے اور یہ کرونا کال تھا لیکن اس کے باوجود گجرات کے اندر جو ویوستائیں ہوئی ہیں وہاں سے کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کیسی کوئی رپورٹ نہیں تھی جیسی ڈلی میں امن کو دیکھنے میں ملی ڈلی میں جیسے لہاشوں کے امبار دیکھنے میں ملے اس طرح کا کوئی بھی ایک سین گجرات کے اندر نہیں تھا اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کی سرکار کی ویوستائیں ہیں جو لوگوں میں اس بات کو لے کر سنتشتی ہے اور اب جبکہ کانگریس کا ہاردک پٹیل فیکٹر فیل ہو گیا یعنی یوں کہوں کہ اس کو یہ بم مان رہے تھے بہت بڑا وہ فس ہو گیا اب فسی بم ہو گیا تو ایک نئی چال کانگریس چلنا چاہ رہی ہے اور وہ عام آدمی پارٹی کے کندے پر بندوق رکھ کے بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ ساتھنا چاہتی ہے ان کو ہرانے کے سپنے دیکھنا چاہتی ہے اور جو کبھی کامیاب ہوگا نہیں کیونکہ گجرات موڈی جی کا گرہ گرہ راج امیش شاہ بھی وہیں سے آتے ہیں اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ودایق دل کی جو میٹنگ ہے یہ اب ہو رہی ہے لیکن اس کے پہلے بھی امیش شاہ کچھ دن پہلے احمد آباد گئے تھے گجرات میں اور وہاں کوئی انہوں نے سارجنک کارکم نہیں کیا تھا نہ میڈیا مقابل میڈیا میں پریس کونفرنس میں وہ خبر آئی تھی اور گپت روپ سے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ مانا جا رہا تھا کہ کچھ جرور اس طرح کی چرچہ ہوئی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ پارٹی میں جس کو بھی جمعہ داری دی جائے گی وہ اس کو چپ چاپ آرام سے نبھائے گا سب سے زیادہ لوگوں کی جو پسند ہے وہ منسک منڈابیاں ہیں اور اس کا کارن میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کے کال میں جب کورونا پیک پر تھا جب پورے دیش میں دوائیوں کو لے کر مارا مار تھی ویکسینیشن کو لے کر یہ لگ رہا تھا کہ کیسے پورا ہوگا اس سمیں میں کیندریہ منتری سواست منتری کو بدلا گیا ہر سوردن کی جگہ یہ منسک منڈابیاں کو جب لائیا گیا تو یہ پہلی بار ایک نیا چہرہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ نیا وقتی آیا ہے کیا کرے گا لیکن کیندر میں سرکار میں ستہ میں جب جمعہ داری ان کو سواست منتری کی ملی تو انہوں نے جو کام کر کے دکھایا آج وہ پرنام ہمارے سامنے ہیں پورے دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی کوئی اینیمتہ کی خبر نہیں ہے کہ صاحب کوئی مارا ماری ہو رہی ہے کہیں ویکسین کے پروگرام میں ویکسین لگ رہی ہے اور وہی ویکسین وہی یہ دیش ہے کہ آج لوگوں کو دوسری دوج بھی جیادہ تر لوگوں کو لگ چکی اور ایک دن میں ایک کروڑ ویکسین کا پروگرام یہ ریکورڈ بنانے کا کام یہ کینڈری ہے سواست منترالے کے ادھین جو پورا پروگرام چلا ہے یہ بھارت نے اس کو اچیو کیا ہے تو اس کا شرے اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ سواست منتری منسوق منڈاویہ کو جاتا ہے دوسری بات ان کا ایج فیکٹر آج کی ڈیٹ میں فورٹی نائن ایئرز ان کی ایج ہے یعنی انچاس سال کے ہیں ابھی پچاس پورا نہیں ہوا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ کم سے کم جیسے ہم ریٹائر کی عمر اگر مان لے حالانکہ راجنیتی میں کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب وہ آگے آنے والے سمیں میں جو مکھے جمعیداریاں ہیں ان میں وہ کم سے کم ان لوگوں کو آگے رکھیں گے جن کی سماج میں کچھ پکڑ ہے جن کے چہرے میں کچھ یہ اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ میں کچھ کام کرنے میں چمتکار کر سکتے ہیں اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ منسوق مڈاویہ کو کینڈر کی جمعیداری دے کر شاید انہوں نے پرکھا کہ مکھے منتری کس کو بنایا جائے گدرات کا کیونکہ گدرات وہ راججہ ہے جس پر پوری دنیا کی مطلب دیس کی نہیں دنیا کی نظر رہتی ہے اور ہمیشہ اس موڈل کی چرچہ ہوتی ہے گدرات موڈل گدرات موڈل گدرات موڈل اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موڈل جی بھی جتنی بار سال میں کہیں جاتے ہیں اس سے زیادہ گدرات کی چرچہ کرتے ہیں گدرات میں ہمیشہ دھیان رکھتے ہیں اور گدرات اپنے آپ میں ایک انوٹھا راج ہے بھی کہ جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنا پیار دیا ہے کہ لگاتار لگاتار وہاں چاہے نگر نکام کے چکا چنا ہو چاہے لوگ سباکے ہو چاہے راج سباکے ہو بی جے پی کے علاوہ وہاں اور کسی کی دال گلتی نہیں ہے جبکہ کانگریس نے کئی بار بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو توڑنے کی بھی کوشش کی آج وہی کوشش عام آدمی پارٹی کرنے میں لگی ہے کہ کچھ نیتاؤں کو بہکائے برگلائے یا کسی طرح سے توڑنے کی کوشش کریں لیکن گدرات کے اندر کسی کی دال گلنے والی نہیں ہے کیونکہ گدرات وہ راج ہے کہ جہاں لوگ سمپن ہیں سمجدار ہیں اور آپ کو بتائیں گودرہ کے بعد جرور بدنام کرنے کی سرکار کو کوشش کی گئی تھی کیشو بھائی پٹیل وہاں سے ناراج کی پرکٹ کر رہے تھے اور ایک الگ دل بنا کر چل رہے تھے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بھگیل وہاں سے الگ ہو رہے تھے اب یہ سب کرنے کے بابجود کوئی پیترہ کسی بھی بپکشی پارٹی کا گجرات کے اندر نہیں چلا اور اب جو یہ نام میں نے گنوائے ہیں چاہے گووردن بھائی ہو منسوق منڈاویہ ہو پرسطم رپالہ ہو یا ڈپٹی سی ایم نتین پٹیل ہو یا باجپا کے ادھیک سی آر پاتل ہو یہ وہ چہرے ہیں کہ ان سے باقائدہ ان میں سے کسی کو بھی اگر گجرات کا نیتت دیا جاتا ہے تو نشت روپ سے جنتہ کے اندر ان کی پکڑ ہے اور ایک جو فیکٹر چل رہا ہے جس میں پاٹیدار سماج کو کہی نہ کہی آرکشن کے نام پر یا ان کو یہ کہہ کر کے آپ کو پرتنی جت تو نہیں لیا گیا اس کے نام پر جو ادھیکش ہیں بھاجپا کے سی آر پاتل ان کا بھی نام سب سے اوپر ہے کہ شاید ان کو بھی یہ جمعیداری سوپی جا سکتی ہے لیکن لوگوں کی جو پسند ہے اور جو آج ایک پہچان بنائی ہے منسوق منڈاویہ نے وہ واقعی میں وہ سب سے اوپر یہ نام چل رہا ہے اور میرا بھی انوان یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نام ہو سکتا ہے جو کی بھاجپا کی پرمپرا بھی ہے آج آپ امیش شاجی سے پترکاروں نے پوچھایا کسی نے بھی کہ کون ہوگا اگلا مکہ منتری تو ان کا جواب یہ ہی ہوتا ہے دائیک ہیں وہ چناؤ کریں گے کہ ہمارا اگلا نیتہ کون ہو اور اسی لیے ابھی تک کوئی بھی انوان لگا سکتا ہے لیکن یہ پکا کون ہوگا یہ جو ودایق دل کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد ہی نام بھار آئے گا جیسا میں نے بتایا کوئی بھی ان چار یا پانچ میں سے ہو سکتا ہے جو ہمارے سوطر بتا رہے ہیں تو سب سے زیادہ نام جو ایک تو ادھیاکش سی آر پاٹل بھاجپا کے ادھیاکش ہیں منصوب منڈاویا یہ نام ہو سکتے ہیں وندے ماتر جو جزی نے انجھب بھاجپا کے دیں